تو فرنس انٹرنیٹ کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے تو دوستو انٹرنیٹ کیا ہے اور آپ اس کا پرائک تو کرتے ہی ہوں گے لیکن کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے انٹرنیٹ مطلب کیسے کام کرتا ہے آپ کو بتا دے کہ جب آپ واتس اپ یا فیس بک پر میسیج سینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ہزار کلیمیٹر دور بیٹے آپ کے ریلیٹیو آپ کے میسیج کو کچھ سیکن میں ریپلائی دیتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہوں گا کہ یہ اس کا سپیڈ کیا ہے تو دوستو یہ سب انٹرنیٹ کا کامال ہے جس نے دنیا کو بہت بڑا چھوٹا بنا دیا ہے تو دوستو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کے ماتنے سے کہ انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے تو دوستو یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب اوشہ کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے آل بٹن پر کلک جرور کریں تو چلو شروع کرتے ہیں ویڈیو سے تو دوستو انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے اسے پہلے جانتے ہیں کچھ خاص باتیں تو پہلی بات آتی ہے سرور تو دوستو سرور ایک کمپوٹر پروگرام یا ڈیوائس ہے جو انہیں کمپوٹر کو ڈاٹا پردان کرتا ہے یہ سسٹیم کو ستانی شتر نیٹورک یا انٹرنیٹ پر ویسطو شتر نیٹورک پر ڈاٹا پردان کر سکتا ہے سرور کو ہم نیٹورک پر کمپوٹر کا ایک حصہ بھی مان سکتے ہیں ایک ڈاٹا سرور میں سرور پروگرام چلانے والے فیزیکل کمپوٹر کو بھی سرور کے روپ میں مانا جاتا ہے تو دوستو اس لیے ان کارے کو الگ الگ ہوتے ہیں اداران کے لیے ہم فائل سرور کو لیتے ہیں جس آپ سٹوریز ڈیوائز بھی کہہ سکتے ہیں یہ فائل سٹور کرنے کے لیے سمرپیت ہوتا ہے پورے انٹرنیٹ میں جتنا بھی ڈاٹا اوپلد ہے پھر چاہے وہ ویب سائٹ ڈاٹا ہو یوٹیوب ویڈیوز کا ڈاٹا ہو یا فوٹوز یا پیڈی ایف کا ہو کچھ بھی ہو یہ سب فائل سرور میں موجود رہتا ہے تو دوستو کچھ اور مکہ سرور جن میں ویب سرور میل سرور ایپ سرور اور ڈاٹا بے سرور شامل ہے سرور کئی پرکار کے بھی ہوتے ہیں سرور پوری طرح سے ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ سرور ٹاسک کرنے والے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کرتے ہیں حالانکہ ملٹیپل آپریٹنگ سیسٹیم پر ایک کمپوٹر ایک ساتھ سرور پروگرامز کو ایگزیکیٹ کر سکتا ہے دوستو کہنے کا تات پر یہی ہے کہ سرور یعنی ایک جو کمپوٹر ہوتا ہے اس میں بہت سارا ڈاٹا اوپلد رہتا ہے تو اس میں فائلز رہتے ہیں جو کی یوٹیوب سے ویڈیو اپنے فوٹوز جو بھی ہو اب سرچ کرتے ہیں تو وہ سرور سے آتا ہے تو یہ اب دھیان میں جرور رکھے تو دوستو یہ تھا سرور کا میننگ اور یہ سرور ایک ایسا کمپوٹر ہوتا ہے جس میں سبھی سارا ڈاٹا سٹور رہتا ہے اسے سرور کہتے ہیں تو فرینڈس نیکسٹ آتا ہے آپٹیپل خائیور کیبل مطلب یہ ایسی کیبل ہوتی ہے جو انٹرنیٹ میں یوز کیا جاتا ہے تو دوستو یہ آپٹیپل فائیور میں دور سنچرک کیسے ہوتا ہے تو جانتے ہیں اس کے بارے میں اس میں ایک پتلی تار ہوتی ہے جسے سیلکا گلاس یا پھر پلاسٹک کی بنی ہوتی ہے اور اس تار میں اور ایسے کئی تارے ہوتے ہیں جس کے وجہ سے ڈاٹا کو ٹرانسپر کیا جا سکے دوستو عام طور پر ڈاٹا کو ٹرانسپر کرنے کے لیے الیکٹرونک پلسز کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن آپٹیکل فائیور میں ڈاٹا کو ٹرانسپر کرنے کے لیے لائٹ پلسز کا استعمال کیا جاتا ہے اس تار کے باہری پرد کلیڈنگ لائٹ کو ریفریٹ کرتی ہے اس کے وجہ سے لائٹ کلیڈنگ پرد سے باہر نہیں نکل سکتی ہے اور لگ بگ ہنڈرڈ کلی میٹر تک ڈاٹا کو کافی تیجی سے ٹرانسپر کرتی ہے تو فرینڈس ہنڈرڈ کلی میٹر کے بعد ایمپریفائرز لگایا جاتا ہے جسے ڈاٹا ٹرانسپر کرنے کی شامتہ کو برقرار رکھا جا سکے تو فرینڈس اپٹیکل فائبر کیبل کے ایڈوانٹیج بتاتے ہیں تو دوستو اپٹیکل فائبر کسی میٹر کیبل کے مقابلے کافی سرکشت ہوتی ہے اس وائر میں کافی سرکشہ پرتے ہوتی ہے اور اس میں ڈاٹا لائٹ کے روپ میں ٹرانسپر ہوتا ہے جس سے اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا ہے یوں کہے تو ایک سرکشت ڈاٹا ٹرانسپیٹ ٹیکنولوجی ہے اس کیبل میں کافر وائر کے مقابلے ڈاٹا ٹرانسپیٹ کی سپیڈ کافی جیادہ ہوتی ہے اس وجے سے کوئی بھی ڈاٹا کو بہت کم سمائے میں ٹرانسپر کیا جا سکتا ہے تو دوستو اپٹیکل فائبر کے کیبل میں پاور لاس نہ کے برابار ہے اس وجے سے ڈاٹا کو لمبائی دوری تک جیادہ سے تیجی سے ٹرانسپر کیا جا سکتا ہے دوستو اس کا پہلا ڈیس آڈونٹیج ہے اس کی کوسٹ بہت جیادہ ہوتی ہے اگر آپ میٹل کیبل کو خریدتے ہیں تو آپ کو یہ کافی کم دامے میں مل جائے گی وہی اگر آپ اپٹیکل فائبر کیبل کی خریدتے ہیں تو وہ آپ کو مہنگی پڑے گی تو دوستو دوسری بات آتی ہے اس کی انسٹالیشن مطلب اپٹیکل فائبر کیبل انسٹالیشن کے لیے جیادہ خرچہ آتا ہے اور اس کے لیے جیادہ سکیل ورکر لوگ کی ضرورت ہوتی ہے تو دوستو یہ کچھ خاص ٹیپس مطلب باتیں تھیں اپٹیکل فائبر کیبل کے بارے میں تو فرینڈز جانتے ہیں انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے تو دوستو آج کل ہمارے سارے انٹرنیٹ کا یوز کرتے ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے تو دوستو اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے تین حصے کرنے ہوگے تو پہلا حصہ آتا ہے ای سرور جس میں دنیا کی سبھی جانکریہ سیو رہتی ہے اور دوستو آپ کو بتا دے کہ جو میں نے بتایا آپ کو سرور کے بارے میں تو یہ وہی ہوتا ہے جو ایک کمپیٹر ہوتا ہے اس میں ساری جانکریہ موجود ہوتی آتا ہے اس کا دوسرا حصہ انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر جو ہمیں انٹرنیٹ سرویس پروائیڈ کرتے ہیں وہ دوسرے حصے میں آتی ہے اور تیسرا ہمارا حصہ ہوتا ہے پی سی یا موبائل کا براؤزر جس سے ہماری جانکریہ ہم سرچ کرتے ہیں تو دوستو جب بھی ہم کسی بھی جانکری ایمیج یا ویڈیو کو ہمارے براؤزر سے سرچ کرتے ہیں تو یہ ریکویسٹ پہلے ہمارے انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر کے پاس جاتی ہے مطلب جو بھی ہم سرچ کرتے ہیں ماتیم سے ہم وہ سرچ کرتے ہیں پہلے انفارمیشن ریکویسٹ ان کو جاتی ہے تو دوستو ہمارے پہلے انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر کے پاس جاتی ہے یہ نیٹ پروائیڈر ہمیں سرور سرچ کر دیتا ہے جو بھی ہمیں چاہیے اور اس کے بعد سرور اس جانکری کو انٹرنیٹ پروائیڈر کو بھیجتا ہے اور اور انٹرنیٹ پروائیڈر جانکری کو ہمیں بھیجتا ہے یہ پرکریہ کافی تیج ہوتی ہے جس سے ہمیں کچھ سی سکن میں جانکریوں مل جاتی ہے تو دوستو اس طرح یہ انٹرنیٹ کام کرتا ہے تو دوستو آپ کے ویڈیو کیسے لگا اچھا لگا تو لائک شیئر اور کمیٹ ضرور کیجئے دنیواز